شروع کی تھی اس دمانے میں مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ جو 30 پوٹنسی 200 پوٹنسی 100,000 پوٹنسی ایک لاکھ کی پوٹنسی جو بنا کے ہم دوائیاں دیتے ہیں تو میں ذرا مالیکولز اور ایٹمز کے لحاظ سے حساب لگا کے دیکھوں کہ 30 پوٹنسی میں کتنے اصل دوا کے ایٹم موجود ہوں گے اور اس سے اندازہ ہو کہ واقعتاً وہ دوا موجود بھی ہے کی نہیں تو روا میں میں نے کیلکولیشنز کی کچھ تمہارے ایمڈی سائنسدانوں سے بھی فائدے اٹھائے تو پتہ چلا کہ کسی بھی دوا کے تیشویں طاقت کے بعد جو بھی دوا بنتی ہے اس میں اصل کا ایک ذرہ ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے تیشویں کا مطلب پتہ کیا ہے چھالیس زیرو لگائیں ایک کردائیں طرف اور وہ اتنوں حصہ ہوگا ایک لکھ کر بٹھا ایک چھالیس زیرو یہ ہمارے سادان بیٹھے میں یہاں مال والے کیوں کہ کوئی رقم کا اندازہ ہے آپ کو کتنی بنتی ہوگی کوئی کلکولیشن اس کی ہومن لینگویج میں موجود نہیں اور جو سائنسدانوں نے ایٹمز کے شمار کیے ہیں اس حساب سے ہم نے ان کی بقیدہ کتابیں دیکھ کر اندازہ لگایا کہ ستیش کے بعد کسی مادے کا اس پوٹنسی میں موجود رہنا ناممکن ہے ان دنوں میں اس طبیعت اس پر کافی مناغذ ہوئی اور میں نے کہا کہ یہ نہ ہوگی ہم اپنے وہم و گمان میں مبتلا ہوں لیکن اس کے برعکس شواہد اتنے کڑے تھے سخت تھے کہ یہ دل نہیں چاہتا تھا کہ یوں چھوڑ دینے کو اور ان دنوں میں تردد کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ